اسلام علیکم آج کے مینی ویلوگ میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں سیٹ اپ پہ آتے ساتھی سب سے پہلے تو میں نے اپنے پرندوں کو دیکھا ہم آج سے میں سارے سارے پرندے بلکل ٹھیک تیک تیک کل اتنا پیارا موسوں ہوں تھا بارش ہو رہی تھی مگر آج بہت زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے پرندوں کو بہت گرمی لگ رہی ہے کبوتہ دن بار میں کھلے تھے کیونکہ اب یہ بلی وغیرہ سٹرس میں نہیں آتی اور ہم نے آج کبوتہ اپنے پرندوں کو پالک دالی تھی کھانے کے لئے اور انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ سمر فوڈ برس کو کیا جاتے گرمیوں میں اس کی بھی ایک پروپر ویڈیو اپلوڈ کر دکا کل یہاں پر سو اور ہم ڈیلی ویلوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ میری مین ریزن کہہ کہ میں ڈیلی ویلوگ کیوں نہیں منا سکتا کیونکہ ک کافی آ رہی ہے کہ آپ ڈیلی ویلوگ کیوں نہیں منا سے بتائے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ کل میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں ڈیلی ویلوگ کیوں نہیں منا تھا اور میرا گرین والا چوزہ مارک اور یہ والا بھی بیمار ہوا پتہ نہیں میرے چوزوں کو کیا ہوگی ایک دم سے بیمار ہوگیا چلو اللہ کرے کہ یہ سارے سارے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور ایکٹیب ہو جائے گی ابھی تو سارے ٹھیک ہے ایک ڈیل ہے مگر دوسرے بھی میڈیسن دے دی انشاءاللہ وہ بھی صبح ت تک بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ایکٹیب ہو جائے گا پھر انہیں ہم نے بند کر دیا تھا شام کو جب میں سیٹ اپ پہ رہا تو میری کبوتری نہیں مرزی تھی میں نے کافی ڈھونڈا ہے مجھے ٹینشن کے مارے آگے پیچھے ڈھونڈ رہا تھا مگر کبوتری کہیں نہیں جس پتہ نہیں کہاں چلی کی تھی کون لے کے چلا گیا تو فل ٹینشن میں بیٹھا ہو تھا اب کیا کرے اور نصیب میں تھا وہ یہ ہونا تھا کبوتری بلی بھی نہیں لے کے کہیں نہیں تو ہون وغیرہ کے نشان پ� ہوتے پھر ہمیں ٹینشن تھی چلو کبوتر کے بچے کو فیٹ کیسے کرائے مگر کبوتر کے بچے کو انہوں نے فیٹ کراتی تھی ابھی میں پانچ بجے آیا تھا تو ابھی چھے گھنٹے بعد آئے ہو تو کبوتری گائب ہو گئی چلو اب جو نصیب میں تھا وہی ہوئے اور کبوتر اپنے بچے کو فیٹ بھی قرار بس اسی چیز کی ٹینشن تھی ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں ویڈیو اب بورنگ ہی گزری ہے کیونکہ ہمیں ٹینشن آگئی تھی کہ ہماری پتنے کبوتری ک ادھر چلی گئی ہے کوشش تو کافی کیے ڈھونٹی ہے بس دعا کیجئے کہ کبوتری ملتے بس اس ویڈیو کو یہ بھی اینڈ کرتے ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ